اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت قیامت کے دن کہاں ہوں گے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو میں اور میری امت سروز قیامت اونچے قیلے پر ہوں گے پھر مجھے میرا رب سبز پوشاک پہنائے گا پھر مجھے اجازت دے گا تو میں اس کی ایسی تعریف ادا کروں گا جس کا وہ احل ہے یہی مقام محمود ہوگا جس کے متعلق یہ حدیث شریف کے ریفرنسز دیتا ہوں پھر مقام محمود سے متعلق یہ حدیث آتی ہے اس کے بھی ریفرنس دیتا ہوں اس حدیث کو امام احمد نے المسنت امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 15,789 پھر اس کو ابن احبان الصحیح میں لاتے ہیں تو درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث نمبر 2579 پھر اسی طرح اس کو امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے علی شرط الشیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر یہ درجہ صحیح پر ہے اس کو پھر امام طبرانی بھی لے کر آتے ہیں القبیر میں اور پھر اس کے علاوہ جو ہے الاوسد میں بھی لاتے ہیں اس کے علاوہ پھر مجمع الزبائد میں آتی ہے ابن ابی دعود اس کو ابی دعود کتاب الالبعث والنشور میں روایت کرتے ہیں ابن ابی دعود اسی طرح جو ہے ابن کسیر نے بھی اس کو تفسیر میں ابن جریر نے بھی اس کو ابن ابی حاتم نے بھی ابن مردویہ نے بھی امام سیوتی نے اس کو الدر منصور میں کئی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے اچھا مقام محمود سے متعلق جو روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے کہ عسائی ابعثاک ربکا مقام محمودا اس متعلق ہے کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا کہ متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور اسے پھر البدور السافرہ میں امام سیوتی لاتے ہیں حدیث نمبر فور سکسٹی فور کے تحت پھر امام احمد ابن حمل اس کو لاتے ہیں المستد امام احمد میں پھر ابن جریر پھر ابن ابی حاتم پھر امام ترمزی حدیث تری ون تری سیون کے تحت امام بہقی شعب الایمان میلاتے ہیں اس کو حدیث ٹو نائنٹی نائن اسی طرح پھر حدیث three ہنڈڈ اسی طرح ابن ابی آسم اس کو کتاب السنہ میلاتے ہیں اور پھر تذکرہ القرطوبی میں آتی ہے حدیث 783 تو بہارال کئی کتب میں یہ حدیث آتی ہے جس سے مقام محمود کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ خاص مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا اور آپ جو ہے اپنی امت کے لیے شبعات فرمائیں گے اور یہی وہ مقام ہوگا پھر یہاں آپ کو عطا ہوگا اور آپ اپنے رب کی وہ حمد بیان فرمائیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلیم عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں